کیونکہ انہوں نے ہمیں پتہ ہے کہ ووٹیں باہر سے لاکے ڈالی ہیں اس کے بارے میں جب لوکل گورمنٹ کی الیکشن تھی ہماری اسلام پورا جو کہ ہماری جیتی بھی یو سی تھی اسلام پورا کے ایک گھر کے اندر ہم نے ان کو دھائی سو ووٹ ایک خالی گھر جو ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا دھائی سو ووٹ کی اپلیکیشن دی تھی لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے الیکشن کمیشن ان کی ہے نہ وہ ہمارا جواب دیتی ہے نہ ہمارے سے بات کرتی ہے اب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے پھر آپ کے سامنے ہیں پچیس نکات کے اوپر پچیس نکات کے اوپر ہم نے ایک یہ سبمیٹ کی تھی اپنی پٹیشن ان فرانٹ آف دی الیکشن کمیشن اور وہ پچیس نکات میں آپ کو پتہ ہے بہت اہم نکتہ تھا کہ کلسوم بی بی جو ہے وہ اسی کمپنی کی جس کے ان کے میاں تھے ان کا بھی اقامہ تھا ان کی بھی سورس آف انکم تھی انہوں نے بھی کیونکہ دو ہزار پندرہ میں وہ ختم ہوا ہے اور یہ جو تین سال کی انہوں نے ویل سٹیٹمنٹ جمع کروانی تھی اور جو انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرل جمع کروانی تھی اس کے ارندر دو ہزار پندرہ کے بھی آیا انہوں نے نہیں جمع کروایا وہی کلوس جو لگتا تھا نواز شریف کی ڈسکولیفیکیشن کے لیے وہی کلوس یہاں لگا دھائی گھنٹے اس دن ہمارے وکیلوں نے اس کی اوپر وہ کیا اب مجبور ہوکے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے سبمٹ کر دی ہے اپلیکیشن اس کے اندر آج ہم نے اپنی اپلیکیشن جو سبمٹ کر دی ہے اس کے علاوہ پری پول رگنگ کی اوپر سب سے پہلے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ پورا شہر انہوں نے رنگ ڈالا مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی شکل سے ہر جگہ لکاوا تھا کہ بلدیہ کی طرف سے لکاوا ہے اور میئر کی طرف سے لکاوا ہے ہم نے تصویریں اتار کے الیکشن کمیشن کو ایک پٹیشن دائر کی پہلے ہم نے پی ایچ اے سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی اپلیکیشن کس نے دی تھی اور اگر اپلیکیشن دی تھی تو اس اپلیکیشن کے اندر پیسے کس نے دیئے تھے کیونکہ جب آپ بینرز لگاتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن فی پے کرنی پڑتی ہے پی ایچ اے کو اور ہم نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر یہ فری ہو گئی ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اپنے سارے بینر لگا دیں فری آف کاسٹ اچھا اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ہم نے ریمائنڈر دیا اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہم نے الیکشن کمیشن میں دی یا پٹیشن اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا اب ہم کوٹ میں چلے گئے ہیں کہ آپ میربانی کر کے اس کا جواب دیں میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ کل ہمارے سینئر کے عادت یہاں تھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں جو ہمیں مشکلیں پڑھ رہی ہیں وہ ہمیں آپ کے سامنے بھی رکھنی تھی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ مسلسل ایک فور اگزامپل جو نواز شریف صاحب کا جو سٹیج تھا سیٹ ہوا تھا اس کے پیچھے اول تو ایک سپیسیفک سائز ہے کینڈیڈیٹ کی تصویر کا انہوں نے ایک بہت بڑی تصویر اپنے کینڈیڈیٹ کی وہاں لگا کے اس کے سامنے لائن میں سارے منسٹرز بھی کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف بھی اندلی پباس نے اوریڈی ایک پٹیشن دائے کر دی ہے کہ جی آپ پری پول رنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ایک اپلیکیشن اس بات پر دیا انہوں نے ٹینڈرز انوائٹ کی ہے انہوں نے وہاں رپیئر کا کام شروع کر دیا development کا کام ہمارے حلکے میں شروع کر دیا after the announcement of the schedule یہ ساری باتیں ہیں میں نے اپنی سینئر قیادت کو بتایا ہے کیونکہ یہ ایسی دیکھیں یہ جنگ جو ہے اس کو میں جنگ کہہ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ this is a fight between two very important issues we are fighting against corruption اور ہمیں مسلسل ہر جگہ corruption کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا میں آپ اپنا شکت بھائی سے بات جی میں دو چیزیں in addition آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہے معاملہ کے ووٹر لسٹ کا ووٹر لسٹ میں حیرہ بھیری جو پچھلے دو تین چار سالوں سے بلکہ دو ہزار تیرہ کے election سے پہلے جو حیرہ بھیری ہو رہی ہے اس وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو جس طریقے سے یہ رگنگ کا سارا سلسلہ چل رہا ہے میرے حلقے میں ایک سو بائیس میں ہم نے identify کیا ہے کہ بیس سے پچیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کے ووٹ جو اٹھا کے جو ہمارے ووٹر ہیں ان کے ووٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گئے ہیں اور جو ان کے ووٹر ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ایک ایمٹی پلوٹ پہ دو سو تین سو چار سو ووٹ جو ہیں وہ ریجسٹر کرا دیئے تھے میں نے بھی جب پچھلا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا تھے میرے حلقے میں ایک مکان تھا اقبال ٹاؤن میں جس میں پانچ سو سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ ریجسٹر کرائے گئے تھے تو یہ حیرہ پھیری کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن میں بار بار اس چیز کو اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے سارے کینیڈیٹس کو وہی لسٹ دی جائے گی جو پریزائیڈنگ آفسر کے پاس ہوگی یعنی کہ بمی تصویر بمی آرڈر یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو لسٹ دی جائے گی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے لاؤ جو ہے وہ پاس ہونے والا ہے ہمیں وہ لسٹ دی جائے جو لسٹ الیکشن والے دن استعمال ہونی ہے وہی لسٹ ہمارے کینیڈیٹ کو دی جائے اور جو ایک دوسری لسٹ ہمیں دی جائے کتنے ووٹ اندر ڈالے گئے ہیں اور کتنے ووٹ باہر نکالے گئے اور تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ ووٹر لسٹ میں جو ہیرہ پھیری ہے اس کی کس حد تک کی گئی ہے دوسرا میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا جس سلسلے میں ہم نے پٹیشن بھی کی تھی کمیشن کو لیکن کمیشن نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا ہم اپوزیشن کے جو ایم این اے اور ایم پی اے اور باقی لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی اگزیکٹیو اختیارات نہیں ہے بلکہ ہمیں تو ایک روپیہ فنڈز کا بھی نہیں دیا گیا پچھلے چار سال میں میں واحد الیکٹیڈ ایم اے ہوں لاہور کا ایک روپیہ فنڈز کا نہیں دیا گیا لیکن ایک بلیکٹ قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی ہم وہاں پہ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے عمران خان اپوزیشن کے ایک میجر لیڈر ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے شاہ محمود نہیں کر سکتے جانگیر ترین نہیں کر سکتے عصد عمر نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا یعنی کہ یہ کیا وہ گورنمنٹ ہے ان کے پاس ان کے منسٹر ابھی بھی جا کے وہاں پھر رہے ہیں وہاں پہ ڈیویلپنٹ سکیمیں بھی جاری ہیں لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس ان کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں کیمپین کر لیں ہم نے جب اپلیکیشن دی تو اس اپلیکیشن کو سمیرلی ریجیٹ کر دیا ہے آہ الیکشن کمیشن نے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ مکسٹ اپ ہے ان کے ساتھ اس لیے اس کے آہ اس کی آہ جب تک یہ تشکیلیں نہ ہو اس کی نہیں ہوتی تب تک اس کے اندر کوئی بھی الیکشن جو ہوگا اس پہ سوالیاں نشانات ہوں گے اور یقیناً دوزار اٹھارہ کا بھی الیکشن اگر اسی کمیشن سے بھی جو نماندہ ہے فکر مات کرو